ناظرین ہم آپ کو آئے دن جو ہے نئے نئے مہمان سے ملاتے ہیں آج بھی ہمارے مہمان ہیں یہ خود انٹروڈکشن دیں گے پہلے جو میرا نام محبو مستوہ بٹ محبو مستوہ بٹ جو ہے سوشو پولٹیکل پارٹی جو ہے ابھی انہوں نے لانچ کی تو ان سے بات چیت کریں گے کیونکہ یہاں پر آئے دن جو ہے جمہو کشمیر میں جو ہے لانچ ہوتی ہے تو اس کے مطلق جو ہے انہوں نے کیا نیا سوچا کی یہاں پر ابھی آپ نے یہ سوشو پولٹیکل جو ابھی پارٹی لانچ کی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہی ہے ہمارے ناظرین دیکھیں آج ہم نے بسم اللہ کی آغاز کیا ایک ارگنیزیشن کا جو ایک سوشل پلیٹ فارم پہ بھی کام کرے گی اور پولٹیکل پلیٹ فارم پہ بھی کام کرے گی کیونکہ یہاں تو کشمیر میں دیکھیں گے بہت ساری انجیو ہیں جو صرف انجیو کا مطلب سوشل والا ہی کام کرتی ہیں یہاں بہت ساری پولٹیکل پارٹی ہیں جو صرف پولٹیکل ہی کام کرتی ہیں ہم نے دونوں چیزوں کو لے کر شروع کیا کہ اس کا آغاز کریں گے کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں مطلب جب تک آپ سوشلی کسی کو بینیفٹ نہیں دیں گے تو پولٹیکلی آپ نہیں چلے سکتے آگے کیونکہ سوشلی مطلب ہے جب تک آپ اس کی رسائی نہیں کریں گے ان کی باتوں کی ریپریزنٹیشن نہیں کریں گے ان کے مدے آگے اٹھائیں گے نہیں آپ پولٹیکلی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ میں ہمیشہ جوڑ کے میں خود کو بھی اپنا کہتا ہوں کہ سوشل پولٹیکل لیڈر اسی طریقے سے ہم سوشلی بھی کام کریں گے اور پولٹیکلی بھی کام کریں گے اور کوشش یہ رہے گی کہ جمہو کشمیر کا ایک ایک اونہ سے ہم اچھے ایکٹیویسٹ اچھے لوگوں کو نکالیں اور ان کو آگے اُبھاریں گے ان کو آگے نکالیں گے مصطفی صاحب مجھے بتائیے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کس کومیٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور کہاں کس ڈسٹرک سے آپ ہیں دیکھیں بیسیکلی میں ڈسٹرک ڈوڈا بھلے سا ایریا ہے سوتی وہاں سے بلانگ کرتا ہوں اور ایڈ پریزنٹ جمہو میں بھی رہتا ہوں کشمیر میں بھی آنا جانا رہتا ہے اور پچھلے ستارہ اٹھارہ سال سے سمولو سوشل پولٹیکل ہر انجیو پہ کام کیا ہے اپنے پہلے تو کانگریس میں تھا اور اس کے بعد میں نے استیفہ دے دیا اور ایک سوشل پلیٹ فارم پہ میں اندسپیس فانڈیشن ہیلپنگ ہینڈ ریڈ کروس ان ساروں کے ساتھ کام کرتا رہا کیونکہ پبلک کے ساتھ جو پبلک آدمی ہیں اس کو جڑا رہنا ہے ہر ایک کام ہے ایون کی ہم لاکڈاؤن میں بھی پچھلے جب سے کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تو ہیلپنگ ہینڈ کے ذریعے بھی ہم نے بڑھ چڑھ کے بہت کام کیا تو کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کل ملا کر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو مجھے بتائیے جب سے آزاد صاحب اور کانگریس کے بیچ میں تھوڑا سا ریفٹ جو پیدا ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک ریمورز کافی زیادہ جو ہے ہائی اپ تھے کہ یہاں پر آزاد صاحب نہیں ایک پارٹی ایمرج کریں گے آپ کا ہاتھ پہلے کانگریس مطلب کانگریس کا تھا تو اب کیا آزاد صاحب آپ کے سر پر ہاتھ ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آزاد صاحب کوئی پارٹی لانچ کر رہے ہیں یا وہ کسی پارٹی میں بڑا چل رہا تھا کہ بی جی پی میں جائیں گے پارٹی لانچ کریں گے یا کانگریس کی ایک نئی ونگ بنے گی بی جی پی میں انہوں نے کلیر کیا تھا برف پڑے گی اس دن یا جی ٹوانٹی تھری نام دیا گیا بیسیکلی صرف یہ بات ہے کہ ایک نرازگی ہے ایک لیڈرشپ سے وہ نراز کوئی بھی گھر میں بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے وہ نرازگی ظاہر کرنے کے لئے انہوں نے صرف بولا کہ لیڈرشپ کیونکہ سب نے جب دیکھ لیا کہ ایسیپٹنس نہیں ہے اس کے وجہ سے کانگریس کمزور ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آواز تو اٹھا نہیں ہے آپ چھپنی نہ بیٹھ سکتے کیونکہ اندہ انڈ پبلک میں کس کو جانا ہے مطلب آزا صاحب یہاں ان کے جیسے بہت سوال وہیں سے اٹھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے اس الیکشن میں دیڈی سی میں بھی دیکھا ہوگا میں تو انڈیپینڈنٹ ہی لڑ رہا تھا لیکن باقی میں کانگریس کی بات کروں کہ جن لوگ نے مجھ سے شکایت کیے شکوے کیے بیجے پی کے سینٹر لیڈرشپ ڈی 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 سی الیکشن میں انوال ہوئی تھی لیکن ہماری کانگریس کی لیڈرشپ بلوک لیول والے پریزیڈنٹ یا ڈیسٹک پریزیڈنٹ بھی انوالو نہیں تھے تو خود سوچئے کہ کتنے سیریس ہیں لوگ تو اس میں آزا صاحب کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ وی کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے گریبان پر دیکھنا چاہیے کہ بیجے دیسٹک میں تو ہم ایک بھی چیئرمن یہ کانگریس والے نہیں بنا پائے تو مصطفح صاحب میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ اگر دیکھا جائے کافی زیادہ لیڈران جو ہیں ناخوش ہے آزاد صاحب سے لیکن آزاد صاحب سے لوگ کافی زیادہ خوش ہیں یہ تھوڑا دو ایڈورس پوائنٹس ہیں کیونکہ آزاد صاحب نے کافی زیادہ جو اگر مانا جائے جتنے بھی چیپ منسٹرز یہاں پر آئے تھے سب سے زیادہ انہوں نے مطلب جو حکومت کی دورے اس کے اقتدار میں تو بہت اچھی حکومت کی لیکن کون سے ایسے کانگریس میں لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہیں دیکھیں چونکہ آپ کانگریس میں ہی رہے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے میں پولٹکس پولٹیشن نہیں بولوں جب بھی اچھا لیڈر ہوتا ہے اس سے اگلے اگلے بانجو والے وہ ہمیشہ نراض ہی رہتے ہیں لیکن پبلک کیوں پبلک کے لیے نکلے ہو جب آپ میدان گھر سے نکلتے ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب پبلک مین تو پبلک مین مطلب اگر آپ پرسنل ہو تو پھر آپ پرسنل ہی رکھو جب وہ سی ایم بھی بنے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے نہ ٹی اے لیا نہ ڈی اے لیا پہلے سی ایم کو پچاس پچاس گاڑیاں ہوتی تھی اس کو دس کر دی پہلے جب بھی جمہو سے کشمیر جانا ہوتا تھا دو کروڑ پیسے رینوویشن سی ایم ہاؤس کو لگتا تھا وہ انہوں نے کم کر دیا ان کو پتا تھا کہ مجھے جس چیز کے لئے لوگوں نے چنا ہے اگر میں وہ نہیں کر پاؤں گا مجھے آنے والی نسلیں پریشان کم سے کم تیکھو ایک چیز ہمیں بھی فکر ہوتا ہمارے فیملی سے ایسا انسان نکلا جس نے لوگوں کے لئے کام کیا ہندوستان میں یا پوری دنیا میں ہم جا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یا گھر کا لیڈر چور نہیں تھا آج باقی دیکھیں کئی نہ کئی سکیم کسی نہ کسی لیڈر کے اوپر ہیں تو اس لئے تو ان کو تو پریشانی ہوگی کہ ایک اماندار لیڈر کیسے پیدا ہوگا اماندار کی پیچھے کون سے کونگری سے لوگ ہیں ابھی بڑے لوگ ہیں یہ منچ نہیں ہے اچھا کہ جہاں میں نام لوگوں ایک نیکسٹ کوئی منچ ہوگا تو وہاں بات کریں کیونکہ یہاں تو اسی ارگنیزیشن کی بات ہے اسی ارگنیزیشن کے بارے میں بات کریں گے پھر وقت آئے گا تو آپ سے بات کریں روبرو ہوں گے کہ کون تھے کیا تھا اور اس میں تھوڑا واضح کر کے میں نے جمعوں میں بھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں تو میں نے بتا دیا لیکن آنے والے ٹائم میں پتا خود بھی آپ کو چل جائے گا مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ کون لوگ تھے چلے یعنی کہ ابھی کانگریس میں جو ہے کافی زیادہ رفٹ چل رہا ہے آزاد صاحب کو لے کر اگر دیکھا جائے آپ کے پارٹی کا ابھی جو آپ نے لانچ کی ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا دیکھیں ایجنڈا پہلی چیز ہے یونٹی یونٹی آف جمعہ ان کشمیر جو سب سے پہلے ہمارا مدہ ہے کیوں سب سے جو بھی پارٹیاں بندی یہاں تو کشمیر میں بیس ہو جاتی ہے تو جمعوں میں ان کا کچھ نہیں ہوتا جمعوں والے نراز ہوتے ہیں کیا رہے کشمیر بیس رہے تو بروسہ نہیں ہوتا کچھ پارٹیاں ایسی ہے کہ جو جمعوں میں ہی بیس ہے کشمیر میں نہیں ہے تو وہ نراز ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ہماری فیلنگز ہے وہ جھوڑ نہیں پاتی ایک نراز کی ہمیشہ رہی ہے جمعوں ورسز کشمیر اس چیز کو پہلے مٹانا ہے کی ہمیں اکھٹا کام کرنے مڈیٹر بھی اور جوڑنے کا کام کریں گے پھر اس کے بعد آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے آہستہ آہستہ لوگوں کے بیچ میں کیونکہ ہم نہیں چاہتے پہلے ہم ہزار چیزیں بتائیں اور ان میں سے ایک بھی نہ ہو پہلے ہمارا ایکشن بلدن ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز اس پر ہم کام کریں گے تو ہمارے ساتھ میں اور بھی یہاں پر ساتھی ہے یہ ان سے پہلے انٹروڈکشن لیں گے جی میں جاوید علی فرم نردکش میں ڈسٹک کپوارہ سے تو جہرد صاحب یہ بتائیے اگر دیکھا جائے آپ نے ابھی یہ پارٹی لانچ کی ہے انہوں نے ایجنڈا بھی بتایا جو ابھی ریفٹ چل رہا ہے وہ بھی بتایا تو آپ نوجوان ہیں ابھی اگر دیکھا جائے نوجوانوں کا حال برا ہے کیونکہ انمپلائیمنٹ انمپلائیمنٹ زیادہ اضافہ گریب جو ہے اب ہوتا ہے تو کیا سوچ کر آپ نے یہ پارٹی بھی جوائیں دیکھیں ریسنٹلی میں نے بھی ڈیڈی سے الیکشن کانڈسٹ کیا ہے ڈسٹک کپوارہ سے کانشون سے نتنوسہ سے تو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر فیوریٹیزم چل رہا ہے ڈانسٹک پولٹکس چل رہی ہے تو اس چیز کو ملا کے تو ہم نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہے تو سوشل پولٹیکل فرنٹ لیا ہے تو ابھی کوئی بھی ہم نے یہ برمنٹی مزاج دی بنا اس کو ہم آپ کانورٹ کرنے جا رہے ہیں پولٹیکس میں فیلال یہ یہ ہے کہ جتنا بھی یوت ہے ہمارا اس سال قوم ہے تو اس کی جو وائس ہے اس کا جو حق ہے اس کی جو جسٹس ہے جتا بھی کچھ ہو سکے ہم لوگوں سے اس گروپ سے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ اپنی طور بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی وائس کو انشاءاللہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کوپوارہ سے ہے تو اگر ہم بات کریں گے کفوارہ کی وہاں پر بورڈر ایریاز میں جو ہے حالات کافی زیادہ خراب رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے کافی زیادہ مانگ کی تھی بینکرز کی باقی جو ان کی ڈیمانز تھی وہ بھی سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اس کیلئے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی دیکھیں جتنا بھی فار فلانگ ایریہ ہے وہاں پر ہم نے وزٹ کیا ہے ملکہ پہلی اگر روڈ کا حال دکھا جائے تو روڈ ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے جو بیٹس یہ تو بیسک رائٹس ہمارے ہیں جب یہ چیز کلیر نہیں ہوا ہے کہ جتنا بھی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے لوگوں کا رائٹس جتنا بھی найти انشاءاللہ اس پہ اُترنے بھی کی کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہمارا دومین ہوگا انشاءاللہ اِس فرنٹ میں جتنا بھی دومین ہوگا جاتا ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ ہم پورا کام انشان دیں گے تو یہاں پر ہمارے ساتھ میں ایک اور ساتھی جھڑ گئے ہیں تو اگر ان کا کہنا ہے کہ مطلب میں نہیں بولوں گا کہ یہاں پر ہمارے سار ہے تو وہ ہی بولیں گے تو مصطفیٰ صاحب آپ سے پھر سے جاننا چاہیں گے اگر ہم بات کریں گے یہاں پر کافی زیادہ لوگوں کی اس میں اگر دیکھا جائے کہ پچھلے دو سالوں سے یہاں پر اکانومی پوری طرح سے ڈاؤن ہے اس کو لے کر کیا آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے گا بہت زیادہ ہے ایون کی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے بھی اکتوبر نومبر میں ڈیڈی سی الیکشن سے پہلے میں ادھری تھا اور کام کر رہے تھے ہم انجیو کے تحت اس میں گلمرگ میں جو لوگ رہ رہے تھے یا پہلگاہ میں رہ رہے تھے وہاں گھوڑے والے یا جو بھی تھے پانچ پانچ ہزار لوگ جو تھے ان کو روزگاری نہیں تھا یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ برف پڑی تو تھوڑا سا ٹوریزم ہمارا بوسٹ ہوا لیکن ڈیڑھ سال سے میں ان لوگوں سے ملا پرسنلی ملا تو بہت پریشان تھے ان کے تو یہ بھی نہیں پتا تھا آجاب وہ چھوڑیے یہاں بیسیک جو پتا ہے آپ کا گولڈ کارڈ اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں آپ کا لیبر کارڈ اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں باقی چیزیں سکیم ہیں تو چھوڑو بڑی بڑی باتیں آپ کا سکل ہے آپ کے اڑان سکیم ہے یا آپ کی حمایت سکیم ہے یا آپ کا دشہ سکیم ہے یا کمپیٹر ایڈوکیشن کے لیٹے کتنی سکیم ہیں یا روڈ کے لیٹے کتنی پی ایم جائے سے میں کہتا ہوں ایک سیمپل کیا ہوتا ہے لیبر کارڈ اس کے بارے میں یہاں نالیج نہیں تھی اگر جس کو نالیج بھی تھی وہ بیچارہ کرپشن کے تحت وہ پریشان تھا دو دو ہزار روپے دے کر ٹھیکے دار سے وہ کارڈ لیتا تھا جو کی فری آف کاؤسٹ بنتا ہے یہاں سب سے بڑی بات جمہو کشمیر میں ہے ایویرنیس کی ہم ایویر ہی نہیں ہیں کسی بات کے لیے اور ہمارا لیڈر بھی ایویر نہیں کرواتا کہ اس کو پتا کہ اگر میرا ورکر یا میرا ووٹر اگر ایویر ہو گیا وہ میرے اوپر آ جائے گا اکثر یہی ستر سال میں ہوا ہے لیکن ہم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز پتا ہے تو ہم دوسرے کو بھی بتائیں گے اگر ہمیں ایک روٹی مل رہی ہے تو آدھی روٹی دوسرے کو بھی بانٹیں گے یہ چیز ہم بدلنا چاہتے ہیں تو مسلمہ صاحب اگر بات کریں گے یہاں پر ہر ایک لیڈر جو ہے ستر سال کی بات کر رہا ہے اگر ہم ستر سال کو ان کچھ سالوں کے ساتھ میں ریشو نکالیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ستر سالوں میں ہی زیادہ ڈیولپنٹ ہوئی ہے ایس کمپیر ٹو دا اس کے بعد بھی وہ سکیمیں آج بھی فلفل نہیں ہو رہی ہے میڈیکل کالیج ابھی بھی دیکھئے کہیں ٹوڑا میں بس وہ ڈائی سال کا ہی تھا میں سیدھی سچ بولنے والا آدمی ہوں چاہے کسی کو اسے برا لگے یا اچھا لگے وہ ڈائی سال کا ہی پیریڈ تھا اس کے بعد آج بھی دیکھئے وہی پروجیکٹ آب بھی بھی چل رہے ہیں میڈیکل کالیج سنکشن انہوں نے کیا تھا وہ کوئی بن رہا ہے کوئی اناگریٹ ہو رہا ہے اتنا ٹائم تو نہیں انہوں نے ہی سنکشن کیا تھا ہیلتھ منسٹری کا ٹائم میں تو اب باقی جو مرضی جو بولیں ڈسٹیک آپ مجھے پتا ایک تحصل نہیں نہیں بن پا رہی ہے یا کچھ بھی نہیں بن پا رہا ہے باقی تو چھوڑو ڈسٹیک بنانا یا باقی آپ جیسے اور ڈیمانڈ آ رہی روز میں دیکھتا ہوں بدرا کو ڈسٹیک بناو فلان کو ڈسٹیک بناو تو یہ ڈیمانڈ ہی رہا جائے گی اس کے لئے ایک لیڈر ہونا چاہے ویسا ویژن رکھنے والا ہونا چاہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم ایک آواز اٹھا پائیں ایک آخری سوال ہے میرا اگر تین سو ستر کی بات کریں گے کیونکہ یہاں پر جن بو ورسز کشمیر کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں گے تین سو ستر کو لے کر تو آپ کا کیا اس پر سٹینڈ رہے ہیں میں ایک بات بولوں گا پہلے بھی پوچھا گیا لیکن اس میں اتنا ٹائم نہیں تھا واضح کرنے کا معاملہ یہ ہے آپ کتابیں نکالیں آپ ہسٹری نکالیں یا آپ ان لوگوں سے پرانے لوگوں سے پوچھیں آرٹیکل تھی سیمٹی رہ کیا گیا تھا یہ ایک محض ایموشنز تھے ہمارے جو ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا ہاں دکھ یہ ہے کہ بات کرتے ڈسکشن کرتے لوگوں سے اس طرح بند نہیں کرتے تو شاید کچھ نظریہ بھی ہمارا چینج ہوتا کہ ہوں بتاتے کہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اور ڈویلمنٹ کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں اب مدہ جو ان کا ستر سال سے مدہ ایک ہی تو رکھا تھا انہوں نے آرٹیکل تھی سیمٹی توڑنا ہے وہ کلیر ہو گیا لیکن دکھ ان پہ نہیں ہے دکھ ہمارے وہن لیڈروں پر ہے جو اس کو بچانے کی کوشش صرف لوگوں کے سامنے ایک لیڈروں سے وہاں پر بات کی جو پارلیمنٹ رینر ہمارے سے یاہمار کشمیر جمہ کشمیر سے ہے تو انہوں نے بتائی کہ ہم نے پروٹسٹس بھی کیے لیکن وہ دکھایا نہیں گیا کہیں پر اور ہم نے وہاں پر بات بھی کی لیکن وہ کہیں پر نظری نہیں آیا دیکھیں پھر میں کہتا ہوں آزا صاحبی تو اپوزیشن لیڈ رہی تھے ان کو کیوں دکھائے گیا مطبع وہ بھی تو اپوزیشن میں تھے وہ تو نہیں بی جے پی کے لیڈر تھے تو ان پر کیوں فکر بات ہے کہ جب تک آپ بات کرو گی نہیں تو دکھائے گا کون اور سب سے بڑی بات ہے کہ چھوڑو پروٹسٹ کی بات میں اتنی بورا ریزائن دیا ہوتا ریزائن سے بڑا پروٹسٹ ہی نہیں کوئی ہے مطلب سیدھے اسی بات ہے کہ ہم نہیں آپ کو مانتے ہیں ہم اس سٹیج پر نہیں بیٹھیں گے جہاں باقی سٹیج پر ہیں دوسری چیز پھر یہاں آنا تھا پبلک سے ملنا تھا ان کو بولنا تھا اگر آپ جیل میں ہو ہم بھی جیل میں رہیں گے ہم نہیں باہر نکلیں گے بہت ساری چیزیں ہوتی دیکھو اگر ان مددوں پہ جائیں گے تو سچ نہیں ادھر کوئی بولتا ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں رہنا ہے بعد میں ان لوگوں نے بھول جانا یہاں بھول جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کہوت یہ ہے کہ ادھر دن میں تین سیزن ہوتے ہیں مطلب صبح جس نے دیکھا وہ شام کو نہیں اس پر ہوتا ہے اور ہم نے ہی بہت لوگوں سے بات کی وہی لوگ گالیاں دے رہے تھے ان سی کو اور بی جے پی کو وہی لوگ پھر بعد میں جوائن ہو گئے بعد میں وہی نراز تھے کہ یہ جیل میں کیوں ہیں وہی لوگ رو رہے تھے پھر ان کو نکالو تو خود سوچو ہم لوگوں کو بھی بدلنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا جب تک کی سچائی کی طرف کیا سچائی کی روشنی کہاں جا رہی ہے جب تک کی سچ لیڈر بھی نہیں بولے گا جب تک کی سچائی پہ لوگ بھی نہیں ہوں گے یہ ہم چینج نہیں ہو سکتا کشمیز چینج نہیں ہو سکتا یہ تھے سوشو پولٹیکل ایکٹیوٹی جو پارٹی ابھی لانچ کی گئی مصطفی محبوع مصطفی صاحب تو انہوں نے کافی زیادہ باتوں کے یہاں پر کھلاسہ کیا ہے سب سے جو اگر بات کریں گے ہم بولڈ لیڈروں میں سے مانے جاتے ہیں یہ فانانشلی ساؤنڈ ہے ہر ایک ہی خدمت کرتے آئے ہیں ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی بھی رہے ہیں سوشل ایکٹیوٹی بھی رہے ہیں ایسے مطلب جو بولڈرس اس میں ہے مطلب انہوں نے بتایا کہ تین سو ستر میں ابھی کچھ رہا نہیں تھا لیکن یہاں پر جو پولٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے کیسے استحال یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا تو ان کا ساپ ساپ کہنا تھا کہ اس میں کچھ نہیں رہا تھا لیکن یہاں پر اگر گلتی مانی جاتی ہے تو وہ یہاں پر جو ریجنل لیڈرز ہیں ان کی گلتی ہے کیونکہ ایجنڈا تو بی جے پی کا پہلی سی تھا کہ تین سو ستر کو ہٹائیں گے لیکن یہاں پر اگر اس کو مطلب ٹھوس اقدامات اٹھائے جاتے جو ریجنل لیڈرز کی طرف سے ہے تو وہ بلکل بہتر ہو جاتا ہے لیکن نہیں اٹھائے گے انہوں نے بھی اسی بات کا کھلا سایا ہم پر گیا تو اگلی بار ہم آپ کو نئے مہمان سے ملائیں گے تب تک آپ جے کے اسی دیکھتے رہیے اپنے میزمان فردوسلائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ